ایک خاص ٹریک ہوتا ہے راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر چلتا ہے دیکھئے یہ لفظ آیا کہاں چوبیس بٹا اکتالیس نسخے ہیں تو نکال لیجئے بڑے اہم مقامات ہیں حضرت عنہ من جہاں یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں قرآن میں عَلَمْدَرَ عَنَّ اللَّهَ يُصَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُصَبِّحُ تَصْبِحَ بھی لفظ آیا ہے یہ بھی معرض کروں گا عَلَمْتَرَا پہلی بات یہ ہے یہ وہاں آتا ہے جہاں محسوس چیز ہوتی کیا تم دیکھتے نہیں ہوں کہ جو کچھ بھی خارجی کائنات میں ہے وہ میں اب لفظ جہاں صرف تسبیح کہوں گا آگے بیان کروں گا مانے کیا وہ تسبیح کرتی ہے ہمارے یہ تسبیح کرنا ہی کہتے ہیں خدا کے پروگرام تک پہنچنے کے لیے نہیں تو پھر بات یہیں آ جائے یہ جو گھوڑا جا رہا ہوتا ہے اپنی منزل مقصود کی طرف اگلے گھوڑے کے اتباہ میں تو ریس میں کو گھوڑا اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہے اس کی وہ جو چال ہوتی ہے شاید اس کو گیلپنگ کہتے ہیں وہ پورے دو پاؤں یوں کرتے ہیں انتہائی درجے کی کوشش کسی طرح سے یہ جو تیراک اس پراکی پراکی سے چلتا ہے پورے ہاتھ کی پراکی سے گھوڑا پورے پاؤں کے طور اس کو عرب تسبیح کرتے ہیں مسلی کے ساتھ دونوں تیریں ان کے ہاتھ ہی تھے صلاحات اور تسبیح کرنے والا گھوڑا اپنے منزل مقصود کی طرف ایک کسی کے اتباع میں چلنے والا پوری کوشش اور توانائی کے ساتھ یہ صلاحات اور تسبیح ہے اس دبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن کا مقروم تو اسی دبان سے پوچھا جائے گا انسکرہ سے تو نہیں پوچھا جائے گا عربو میں اور پنجابی سے تو نہیں پوچھا جائے گا انگریزی سے پوچھا جائے گا یہ تھے ان الفاظ کے مقروم جو ظہورِ قرآن کے ندولِ قرآن کے وقت میں عرب لیتے تھے اب آئیے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنار کی ہر شہہ خدا کے پروگرام کے لیے مصروفِ تسبیح ہے بادصافہ ہو گئی نہیں پوری پوری توانائیاں سرف کر کے کوشش کرتی ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے تسبیح ہو گئی ہے وَتَهْرُوا سَاغْتِل کہا اور نہیں تو جرائے ان پر ان نمو دیکھو پر پھیلائے ہوئے کس طرح سے یہ جا رہے ہیں یہ ہے وہ لفظ قُلُنْ قَدْ عَلَمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحَهُ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلات اور تسبیح کو جانتا ہے جی ترجمہ کر دیجئے جو نماز کیا ہے آپ نے یہاں تو کوئی بات ہی نہیں رہتی سکتا ہے آیت کے اندر ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلات کو اور تسبیح کو جانتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفَدُونَ اور خدا کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اوپر کہ یہ کس طرح سے یہ کس طرح ویسے تو یوں بھی اپنے ہاں کے پرندوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے سارہ دن یہ پتہ نہیں کتنے سنکڑوں میل کی مساپت یہ جو پہنائیں ہیں فضا کی اس کے اندر وہ اڑتے رہتے ہیں اور شام کے وقت ہر پرندہ اپنے گھونچلے میں واپس آجاتا ہے کوئی جرنالی سڑک نہیں کوئی راستے پہ سنگیں میل رہی کوئی نشانات راہ نہیں کوئی بتانے والا نہیں کوئی دکھانے والا نہیں یہ کس طرح سے پھر اپنی اس کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور کتنی تیزی سے ان کے پہنچ جاتے ہیں یہ جانتے ہیں نا اپنی اپنی صلات کو اور اپنی اپنی چطری سے یہ ذرا کے کبوتربازوں سے پوچھیں سارہ سارہ دن کبوتر ہوتا ہے اور اس کے بعد بھر وہ اپنی جھتری کی اوپر آکے بیٹھتا ہے کوئی بتانے والا نہیں شہر کی مکھی کو دیتی ہے شہر کی مکھی کو ایک کترہ شہر کا جو رس ہوتا ہے پھول سے چونکل چوس کے لانے کے لیے سینٹیس ہزار میل کا فاصلہ پہ کرتی ہے کبھی نہیں ہوتا کہ وہ جو جو اس نے چوسہ ہے وہ جو لیا ہے وہ ذکات جو لے کے آئی ہے ادھر سے آہا کہ وہ کسی اور چھتے میں چلی جائے یا را گم کرتا ہے اپنا چھتا اس کو بتانے سے کہ کہاں ہے کبھی آئی تک نہیں ہوتا کل من قد علیمہ سلاتہو وطبیحہو یہ جو خد پہ لفظ دربی دبان میں ہوتا ہے وہ بہنی چیز ہوتا ہے یہ چینی چیز ہے یہ مائی گریٹری برڈ جن کو کہتے ہیں مہاجر پرندے حیرت ہے ان کے اوپر جو تحقیق کی ہے ان لوگوں نے مہاجر پرندے وہ فلیپائن یا آسٹریلیا کے کسی مقام سے ایسے پرندے ہیں اڑتے ہیں یہ راستے میں ان کے یہ سمندر پڑتا ہے غالباً پیسپکسی وہ چلی تین ہزار میل کا تفر سمندر کے اوپر وہ پیہ کرتے ہیں اڑتے ہیں چلیئے خشکی کے اوپر تو پھر بھی کہہ لیے صحیح کہ انہوں نے کسی درست کا کسی چٹان کا کسی دریا کا کوئی نقشہ ذہن میں قائم کر لیا تھا اس کے مطابق واپس آئے تھے سمندر پہ اڑ کے جاتے ہیں کنوبی امریکہ میں کسی مقام کی اوپر جتنے کسی جنیرے پہ جانا ہوتا ہے وہاں وہ جاتے ہیں اور جب وہ ان کے ہاں کی وہ سردی گرمی کا ان کا معصوم ہوتا ہے تو وہ جب معصوم ختم ہوتا ہے وہاں سے اڑتے ہیں اسی طرح صحیح اپنے پہلے کسانوں پہ آجاتے ہیں اتنا ہی نہیں عزیزہ نے مانتے ہیں یہ وہاں انڈے دیتے ہیں عجیب چیز ہے یہ اور یہ آپ آ جاتے ہیں ریت کے اندر انڈے ہوتے ہیں ان کے بعد ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں وہ بچے جب اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ انہی راستوں سے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں باپ پہنچا ہوا ہو اس پہ تو بیٹا بھی پہنچ جاتا ہے عزیزہ نے مانتے ہیں سوچئے تو صحیح جو قرآن کہہ گیا کیا آپ باتیں یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ساری تیوروں کے تحقیق کرنے والے وہ تو انہیں چیزوں میں تحقیق کرتے ہیں مکھیوں پر تحقیق کرتے ہیں ان پرندوں کے اوپر تحقیق کی ہوئی اتنی تغیم کتابیں نہیں تھیں اور تفسیر ہے وہ اور وہ تجریح ہے الفاظ صلات و تطبیق وہ سمجھتے ہیں تو اب صلات کے طرمانے آگئے ایک متین منزل مقصود اس تک پہنچنا اور پوری کی پوری توانائیاں صرف کر کے اس پہ پہنچنا تسبیق منزل مقصود کا تحقیق ہونے چاہتے ہیں اب باقی رہا یہ کہ وہ راستہ جو ہے وہ راستہ کونسا ہے جس پہ چلتے ہوئے اس منزل مقصود پہ پہنچنا ہے یہ مسلک ہوڑا جو ہے اس کے لیے تو وہ ٹریک بنا دیا جاتا ہے اور وہ اس ٹریک کو نہیں دیکھتا وہ نمبر ون کا جو گھوڑا ہوتا ہے اسی کو دیکھتا ہے اسی کے پیچھے چلتا ہے یہاں کونسی چیز ہے حضیظ آنمان قرآن ہے اس نماز میں بھی ہم کامس کم دن میں نماز پڑھنے والے جو ہے چوالیس مرتبہ تو کہتا ہے اہرہ السرات والمستقیم بہت بڑی دعا ہے بہت بڑی عرضو ہے سیاد مستقیم پر جانے ہیں دائری حرکت نہیں ہے کہ سارا دن چلتا رہے اور شام کو پھر وہیں آ جائے یہ تو کلو قدیل ہوتا ہے مستقیم آپ نے دیکھا تو وہ کہا ہے قرآن میں مستقیم صلاحات جو ہے وہ کسی منزل تک پہنچانے کیلئے راستہ ہوتا ہے دائری حرکت وہ صرف گردش ہوتی ہے آوارگی ہوتی ہے سفر نہیں ہوتا وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے جہاں سے چلتا ہے تو صلاحات میں تو وہیں کے وہیں کی بات نہیں ہے منزل مقصود سامنے ہے اس تک پہنچنا ہے یہ راستہ کونسا ہے برڈز کے متعلق تو ٹریک لیس وی آف ای برڈ کہا گیا ہے اس کے لئے اقبال کی الفاظ نہیں اور یہاں صلاحات میں تو کسی کے پیچھے چلنے والی بات ہے اہدن السرات المستقیم صرات مستقیم کی دعا ہے اور دوسری جگہ ہے گیارہ بیٹا 11 آور 5 سنجیزان امان سنی ہے اور صلاحات کا مفہوم ذن میں آئے اور تو قرآن کے بیان پر سڑپ اٹھوئے کہا کہ انہ ربی علیہ سرات مستقیم کہہ دے رسول کہ میرا رب سرات مستقیم پہ جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو کون دو نمبر کے گھوڑے آہا پہلے نمبر کا گھوڑا سامنے آگیا انہ ربی علیہ سرات مستقیم اب دیکھئے وہ عربوں کی دقائق شناسی جوز رسی وہ مثال یہ ہے کہ وہ گھوڑا نمبر اول کے گھوڑے سے آگے نہیں بڑھ سکتا عبد خدا سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ بھی نہیں رہ سکتا یوں اتصال ان اس کے ساتھ اسی لئے کہ یہ بار بار دعا ہے سرات مستقیم کے اوپر چلنے کی دعا ہے اور انہ ربی علیہ سرات مستقیم تو بات ساتھ ہوئی خدا کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے چلے جانا یہ ہے نا اتصال ان خدا بندی یہ ہے نا سرات مستقیم پہ چلنے کی بات یہ ہے نا سرات مستقیم دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے لئے تو اس نے ابن آدم سے کیا لیا سخرا لگم تمہارے تابعہ تذخیر کی ہوئی ہے ہم نے یہ کائنات تو باہر حال ان کے اتباع میں آدمی چلے اس کے لئے بھی تلس پران کا اتباع ہی ہے اسے چلنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کے مقرر کردہ راستے کی اوپر اس کے پیتے چلنا اب ہی ہم نے دیکھا کہ زلاط تو ایک متین راستے کی اوپر ایک منزل تک تہنچنے کا نام ہے اتباع ہے اس میں خدا کی اب اس کے مقابلے میں آیا کہ انسان اپنے ہی جد بات مفاد مسالحے کے تابعے چلتا رہے سنیے کیا کہتا قرآن انیس بٹا انسٹ وان نائن اور پائید نائن انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر آرہا تھا اور اس کے بعد تھا فخلف من بعدہم خلق فخلف من بعدہم خلق موسیقی موسیقی